السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں امران یوسف ہیڈنگز اپ جان جو کہیں بلٹن کے آغاز میں خبران باری کا جواب ایران نے اسرائیل پر برائی راس حملہ کر دیا ایران نے پہلے سیکٹرو ڈرون اسرائیل کے طرف پیجے پھر کروز اور بیلیسٹک مزائل داگ دیئے حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و حراس ایران کا اسرائیل پر جوابی وار دمشق میں ایرانی کاؤنسل خانے پر بمباری کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا ایران نے اسرائیل پر دو سو ڈرون اور مزائل داگ دیئے ایرانی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اسرائیلی فضائی ایڈے کو خیبر مزائل سے ٹارگٹ کیا گیا ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن ٹریو پرومیس کا نام دیا ہے ایران کے بیلیسٹک مزائل الفتہ نے صرف چار سو سیکنڈز میں اپنے حدف کو نشانہ بنایا حملوں میں اسرائیلی فضائی اڈوں سمیت اہم اور حساس سنسیبات کو نشانہ بنایا گیا ایرانی حملے کے بعد ہر طرف تباہی مچ گئی دھماکوں کی آواز بیت المقدس تک سنائی دی یمن کے ہوسیوں لبنان کی تنظیم حسب اللہ اور فلسین کی مضاہمتی تنظیم ہم ماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے دو ایرانی مزائل اسرائیل کے شمال مغربی حصے میں اپنے نشانے پر لگے اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کے دو سوٹ ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی مزائلز میں سے کچھ مزائلز اسرائیل کے حدود میں گرے ایرانی ڈرونز سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اسرائیل نے اردن اور شام کے فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا امریکی اور برطانوی لڑاکہ تیاروں نے بھی ایراک اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایرانی ڈرونز مار گرائے سیکیارٹی سرائیل کا کہنا ہے کہ اردن کے لڑاکہ تیاروں نے اسرائیل کی جانب پرواز کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا قبرس میں موجود برطانوی جنگی تیار مشرق وستہ کی جانب روانہ ہو گئے پاکستان کا مشرق وستہ میں حالیہ پیشرفت پر گہری تشویش کیا اظہار پاکستان نے شام ایرانی کونسل خانے پر حملے کے بعد ایک بڑی کشیدگی کے خطرے سے آگاہ کیا تھا اب صورتحال کو مستاکم کرنے اور آمن کی بحالی کی اشت ضرورت ہے تفصیل دیکھئے مشرق وستہ صورتحال پر گہری تشویش ہے خالیہ کشیدگی سفارتکاری میں بریک ڈاؤن کو ظاہر کرتی ہے سلامتی کونسل اپنے ذمہ داریاں پوری کرنے سے کاثر ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کا بیان ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے شام میں ایرانی کونسل خانے پر حملے کے بعد ایک بڑی کشیدگی کے خطرے سے آگاہ کیا تھا اب صورتحال کو مستاکم کرنے اور آمن کی بحالی کی اشت ضرورت ہے فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بڑھیں اسرائیل نے ایران کو جوابی حملے کی دھمکی دے دی ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کا موت اور جواب دیں گے تاہم امریکی عددار کے مطابق صدر بائیڈن نے اسرائیل سے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو امریکہ اس کا حصہ نہیں بنے گا اسرائیل نے ملک میں دفاعی الیرٹ بھی جاری کر دیا اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کاروائی کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیلی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر عدی عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے اسرائیلی وسیر آسم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کا موت اور جواب دیں گے اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ایرانی حملے کے بعد امریکی صادر جو بائیڈن چھٹیاں مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے اسرائیلی وسیر آسم نیتن یاہو نے امریکی صادر جو بائیڈن سے رابطہ کیا نیتن یاہو نے امریکی صادر کو جنگی کابینہ کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا اسرائیلی وسیر آسم سے رابطے کے بعد امریکی صادر کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اجلاس قبل امریکی وسیر دفاع نے اسرائیلی ہم منصب کو فون بھی کیا امریکی صادر کی نیشنل سیکیارٹی ٹیم سے ملاقات بھی ہوئی جو بائیڈن کو ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی امریکی صادر نے ایرانی حملے کی مضمت کی اور کہا جنگ کی شیدت کو مونیٹر کر رہی ہیں امریکی ٹی وی کے مطابق ایک آلہ اہدہ دار نے بتایا ہے کہ جو بائیڈن نے ایران کے خلاف جارہانہ آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے امریکی صادر جو بائیڈن نے اسرائیلی وسیر آسم نیتنیاہو پر بھی یہ بات واسح کر دی ہے پائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم نے جو بائیڈن پر قرید انکیب کی ہے ٹرم نے کہا ہے کہ اگر میں صادر ہوتا تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا یہ حملہ امریکہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے صادر بنا تو امریکہ کے اندر اور باہر امریکہ کی طاقت کو بحال کروں گا